بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سکھیں گے کہ ہم نے اپنے تھیسز کے لیے ٹیبل آف کونٹنٹ جو ہے وہ کیسے جنریٹ کرنا ہے ٹیبل آف کونٹنٹ، لسٹ آف فگر، لسٹ آف ٹیبل، لسٹ آف ایکیوئینس اس پہلے جو ویڈیو تھی اس میں میں نے سمپلی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیسے ٹیبل آف کونٹنٹ بنا سکتے ہیں اس میں ہم اب سب سیکشنز جو ہیں اس میں تو ڈیوائیڈ کرتے ہیں لیکن ہمیں چیپٹرز کے اندر ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور فگر نمبر بھی سیکشنز کے اندر چلتا جاتا ہے لیکن جب ہم چیپٹر یا بک یا تھیسز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے چیپٹر نمبر کے اندر اور اس کی جو لسٹ آف فگرز ہیں لسٹ آف کیپشنز آف فگر، کیپشن آف ٹیبل، کیپشن آف ایکیوئینس اس کو بھی بھی بعد چیپٹر کی اکارڈنگ ہونا چاہیے اگر اندرuğ 되�الا就可以 ضرورت irony کیپشن ہوسکی سٹارٹ ہون ہوں چاہیے 1.2 1.3 کرنرائیڈ 2.13 ٹھیکٹر 3 ھیک 3.2 14 ہے ھیک تو کو نمبر آسائن کر سکتے ہیں اس طرح انٹروڈکٹری پیچیز جو ہیں تھیسز کے اندر ان کی نمبر نمبرنگ جو ہے رومن ہوتی ہے جہاں پہ آپ اکنالیجمنٹ آپ کا رول نمبر ٹائٹل گرائی ہے ساری چیز آتی ہے تو یہ رومن نمبرنگ جو ہے ان کی ہوتی ہے جبکہ دوسرا جو ڈاکومنٹ ہے انٹروڈکشن سے آن ورڈ وہاں پہ ارابک نمبرنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کو جو ہے ہم آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ کور کریں گے چلتے ہیں ہمارے ڈاکومنٹ کی طرف یہ میں نے ایک جو ہے ڈاکومنٹ لیا ہوا ہے اسی ڈاکومنٹ کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے یہ اب ڈاکومنٹ اوپن ہو کے ہمارے سامنے ہے اب اس میں ہم جو ہے ڈیفرنٹ جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے ہم ان کو نمبر آسائن کریں گے کہ ہیڈنگ ون ہیڈنگ ٹو اور ہیڈنگ تھری یہ کس چیز کو پریزنٹ کرے گی تو یہاں سے ہم نے پہلے اس کے سٹائل پر کلک کرنا ہے سٹائل سے ہم جو ہے یہاں سے مینج سٹائلز اور یہاں سے ہم رکمنٹ کے اپشن میں جا کے ہیڈنگ ون جیسے شو ہو رہا ہے تو اس سے نیچے والی پر کلک کروں گا اس کو میں شو کر دوں گا then ہیڈنگ تھری اس کو شو کر دیں ہیڈنگ تھری فور اس کو شو کر دیں ہیڈنگ فائیو اس کو شو کر دیں ہیڈنگ سکس جو ہے اس کو شو کر دیں جتنی ہیڈنگ آپ کو چاہیے وہ ہیڈنگ جو ہے آپ شو کروا دیں تو چھکستہ کا ایسنگ کافی ہے اس کو کلوز کریں then اس کو کلوز کریں اس کے بعد اس پورشن کے اوپر جا کے ملٹی لیول لسٹ جو ہے یہاں پہ جانا ہے یہاں سے ڈیفائن نیو ملٹی لیول لسٹ یہ کلک کریں گے اور پہلی ہیڈنگ جو ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ پہلی ہیڈنگ جو ہے کس چیز کو پریزنٹ کرے گی تو یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ ہیڈنگ چپٹر کو شو کرے چپٹر اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے اس کا نمبر اور اس کو آپ زیرو کر دیں کہ سپیس جو ہے وہ نہ چھوڑے اور یہاں سے اس کا فونٹ اس کو مور کر لیں اور یہاں سے فونٹ جو ہے کہ یہ آپ کیا چاہ رہے ہیں ٹائمز نیو رومن بولڈ ہونا چاہیے اور سائز جو ہے یہ فورٹین اور یہاں سے آپ کلر ڈیسائیڈ کر لیں یہ آپ کے پاس ون ہو گیا سیم اس طریقے سے ہیڈنگ ٹو جو ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں ہیڈنگ ٹو کے لیے آپ جو ہے سب سے پہلے یہاں سے لیول سیلیکٹ کریں گے لیول دن فل سٹاپ اور یہاں سے دن نمبر اور اس طرح یہ جو ہے آپ زیرو لیول پہ لے جائیں یا زیرو پوائنٹ زیرو فائیو یہاں پہ کر دیں اور اس کو آپ نے سوری فرس جو ہے اس ہیڈنگ کو آپ نے یہاں سے ہیڈنگ ون کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اس سے پہلے جو ہیڈنگ چپٹر کے لیے دی تھی کہ وہ کب اپیر ہو جب ہم ہیڈنگ ون جو ہے اس کے اوپر کلک کریں تو سیم اس طریقے سے آپ نے ہیڈنگ ٹو جو ہے اس کو بھی اٹیج کر دینا ہے ہیڈنگ ٹو کے ساتھ تو یہ جب ہیڈنگ ٹو کریں گے تو ون پوائنٹ ون جو ہے یا اس طریقے سے جو نمبر ہے وہ شو ہوگا اس کا فونٹ ٹائمز نیو رومن ہے بولڈ رکھنا چاہ رہے ہیں اور سائز اور یہاں سے کلر یہ آپ کلر جو ہے اس کو کر دیں سیم اس طریقے سے ہیڈنگ تھری جو ہے اس کے لیے آپ سب لیول یہاں سے لیول ون فل سٹاپ دن لیول ٹو فل سٹاپ اور یہاں سے آپ نمبرنگ جو ہے وہ اسائن کر دیں گے تو اس کے لیے جو ہے آپ کتنی یہ بھی 0.05 جو ہے میں سپیس دے رہا ہوں اس کے لیے سیٹ ٹو آل لیول کر دیتا ہوں کہ یہاں سے یہ میں نے اسائن کر دیا اب فونٹ اس میں اگین ٹائمز نیو رومن بولڈ رکھنا ہے یا ریگولر یا ٹیلی کرنا ہے اور سائز جو ہے یہ اور یہاں سے کلر جو ہے اس کو ہم چوز کر لیں اٹومیٹی کر لیں یا بلیک کر لیں یہ آپ کے پاس ہیڈنگ اور اس کو اٹیج کر دینا ہے ہیڈنگ تھری کے ساتھ سیم اس طریقے سے ہیڈنگ فور جو ہے اس کا لیول یہاں سے آپ لیول ون فل سٹاپ لیول دو فل سٹاپ لیول تھری فل سٹاپ اور دن کنزیکٹیو نمبر یہ جو فرسٹ لیول ہم چوز کریں گے یہ بسیقلی اس پورشن کو شو کر رہے ہیں اور جو انڈو پر نمبر ہم چوز کرتے ہیں یہ جو نمبر وریابل لائے گا جو چینج ہوتا جائے گا تو اس کو ہم جو ہے ہیڈنگ فور کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں اس طرح اس کا فونٹ ٹائمز نیو رومن یہاں سے ریگولر اور یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ 11 سپوس کر لیں 11 یہاں سے آپ کلر اور یہ سیم اس طریقے سے ہیڈنگ فائیب جو ہے اس کو آپ چوز کریں گے لیول 1 فل سٹاپ لیول 2 فل سٹاپ لیول 3 فل سٹاپ لیول 4 فل سٹاپ اور دن یہاں سے آپ کنزیکٹیو نمبرنگ اور اس کو یہاں سے اکینڈ ٹائمز نیو رومن یہ ریگولر رہے اور ٹین سائز کر دیتے ہیں اور کلر اس کا بلیک یہ آپ کر دیا اور اس کو ہم اٹیچ کر دیں گے کس کے ساتھ ہیڈنگ فائیب کے ساتھ اور باقی سے آگے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس طریقے سے آپ کرتے جائیں اور اس کا سائز اور ریڈیوز کر رہا ہوں یہاں سے یہ ہم نے اس کو اسائن کر دیا اب ڈاکومنٹ کے اندر آتے ہیں تو یہ میں نے چپٹر ون انٹروڈکشن یہاں سے سٹار کر دیا انٹروڈکشن کا سب جو سب ہیڈنگ ہے پہلی وہ ٹیکنیک تو یہ جو ہے ون پوائنٹ ون سے تو ہیڈنگ ون جو ہے ہم چوز کریں گے ایم یہ بھی انٹروڈکشن کی ہی سب ہیڈنگ ہے تو یہ ون پوائنٹ ٹو ہو جائے گی اور یہاں پہ فگر آگی ہے فگر کے اندر ہم انسرٹ کیپشن اور یہ میں دے دیتا ہوں شورٹ سی ابریویشن یہاں سے آپ نے چوز کر لینا ہے کہ فگر جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ون پوائنٹ ون شو ہو رہی ہے اگر آپ کی ڈاکومنٹ کے اندر یہ چیز اپیئر نہ ہو تو آپ نے یہاں سے نمبرنگ میں اس کو ٹک مارک کر دینا انکلیوڈ چپٹر نمبر اور اکی کر دیں اور یہ فگر فگر بلو دا سیلیکٹیڈ آئیٹم یہ آپ چوز کریں گے نیکس جو ہے یہ ٹیبل ہمارے پاس اپیئر ہو رہا ہے ٹیبل کو آپ انسٹ کیپشن اور یہاں فگر کی بجائے آپ نے ٹیبل چوز کر لینا اسی طریقے سے یہاں اس کو بھی چپٹر نمبر آپ نے شامل کر دینا ہے تو اس کے لیے میں مارک دے رہا ہوں کیپشن جو ہے اس کو میں مارک کے نام سے دے رہا ہوں سیم آپ کے پاس یہ اپیئر ہوگی رائٹ کلک کریں انسٹ کیپشن اور ٹیبل کی بجائے یہاں پہ آپ ایکیوین کر دیں ڈی ایس کلکولیشن ڈی ایس کلکولیشن جو ہے یہ آپ نے کر دی اب یہ ریویو آف لٹریچر یہ سیکنڈ چپٹر ہوتا ہے تو چپٹر کی جو فرسٹ ہیڈنگ ہے ہیڈنگ ون اس کو ہم کریں گے تو چپٹر ٹو ہو جائے گا اور اس طرح مٹیریل اینڈ میتھر چپٹر تھری ہے تو اگین ہیڈنگ ون چپٹر تھری پہ کریں گے اور چپٹر تھری کا جو فرسٹ سب ہیڈنگ ہے اس کے لیے ہم ہیڈنگ ٹو جو ہے 3 پوائنٹ ون شو کرے گا دن میتھر جو ہیڈنگ ہے میتھر ہیڈنگ لیول ون اب میتھر کے اندر جو ہے میتھر کی سب ہیڈنگ ہے تو ہیڈنگ لیول 3 آئے گا جس میں 3 پوائنٹ 2 پوائنٹ 1 جو ہے اپیر ہو جائے گا یہ فگر اس طرح فگر کو آپ کیپشن دے دیں فٹ آئی آر سپیکٹر میں اس کو ایک ہیڈنگ دے رہا ہوں یہاں سے میں فگر چوز کر لیتا ہوں یہ میتھر کی ہی سب ہیڈنگ ہے تو ہیڈنگ لیول 3 آج گا یہ جو ہے دیفرنٹ آپ دیتے جائے میں ویڈیو کو شورٹ کر رہا ہوں یہ ایک کیوئن ہے اس کو میں کیپشن دے دیتا ہوں یہاں پہ بھی کیلکولیشن کے نام سے دے دیتا ہوں سیمپل سوری یہ یہ فگر نہیں یہ ہاں پہ ایکیوئنگ آئے کا یہ میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس ایکیوئنگ ہے تو میں اس کو کر رہا ہوں یہ اس کیپشن یہ سے فگر کیلکولیشن یہاں پہ کیلکولیشن آگی اب ریزلٹ ڈیسکیشن چیپٹر فور چیپٹر پہ کلک کریں اور یہ چیپٹر فور کی سب ہیڈنگ ہے پہلی تو ہیڈنگ لیول جو ہے 4.1 جو ہے یہاں پہ پیر ہوگا یہاں پہ ٹیبل تو سیم پیٹرن انسر کیپشن یہاں سے کیوزن کی بجائے ٹیبل سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ میں کیپشن دے دیتا ہوں پیرہ میٹرز یہ میں نے اس کو کیپشن دے دی اس طرح سے یہ ایک فگر ہے اس کو میں کیپشن دے رہا ہوں تو ٹیبل کی بجائے میں فگر چوز کروں گا اور یہ دیکھیں آپ کہ فگر کے ساتھ شروع میں چیپٹر آ رہا ہے چیپٹر فور میں ہم اس وقت تو یہاں پہ یہ شو کرے گا میں یہ سکیم کے نام سے اس سکیم ٹیبل آف کونٹینٹ اور یہاں پہ یہ میں کر رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو ہے ٹیبل آف کونٹینٹ جنریٹ ہو چکا ہے جن جن ہیڈنگ کو ہم نے آسائن کیا تھا اب نیکس جو ہے میں فگر آئیڈ کرتا ہوں لسٹ آف فگر تو سیم یہ پیچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں اس میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے insert table of figures یہاں سے یہ پورشن ہے تو آپ اس کو OK کر دیں list of figures جن figures کو ہم نے اس pattern کے مطابق numbering دی تھی وہ یہاں پہ appear ہوگی list of tables same insert table of figures یہاں سے table آپ کر دیں یہ table آپ کے پاس show ہو جائیں گے اس طرح acquisition list of table یہاں سے آپ acquisition کر دیں تو یہ آپ کے پاس acquisition تو یہ ہمارا پورا document بڑی خوبصورتی سے تیار ہو گیا table of content list of figures list of table اور list of acquis ions اب یہ جو اوپر والا portion ہے introduction سے پہلے تک اس کے لیے ہم number page number assign کرتے ہیں رومن number اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ ہمارے پاس number one show ہو رہا ہے اور اس میں ہم کس طریقے سے page separate کر سکتے ہیں اور introduction کے لیے الگ سے کیسے ہم header design کریں گے تو heading کی طرف چلتے ہم different headers اور break دینا ہے page break کے لیے layout میں جائیں break اور next page اب next page پہ جب آپ جائیں گے تو یہ اوپر portion کے اندر جہاں پہ header شو رہا وہاں پہ double click کریں اور double click کرنے کے بعد link to previous یہ آپ نے ختم کر دینا ہے link to previous یہ ختم ہو گیا یہ chapter one intro introduction یہ write up کر دیں یہ آپ کے پاس اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو میں نے header دیا ہے یہ first page کے علاوہ باقی document پورے کے اوپر یہ apply ہو جائے گا first page پہ نہیں یہ اوپر دیکھ لیں آپ first page کے اوپر یہ appear نہیں ہو رہا page one جہاں introduction start ہو رہا یہ اس سے نیچے آپ دیکھتے جائیں تو پورے page کے اوپر یہ دیکھیں پورے document کے اوپر یہ apply ہو گیا تو ہم نے separate header جو ہے ہر chapter کے لیے separate header apply کرنا ہے تو next جو ہے ہم کیا کریں گے next break دیں گے second chapter ہمارا review ہے تو layout یہ آپ نے ختم کر دینا chapter 2 review of literature review of literature اس نام سے آپ نے یہ second header دے رہی third header جو ہے separate کرنے کے لیے chapter 3 again layout page break اور next page double click on this portion link to previous یہ آپ نے ختم کر دی چپٹر 3 materials and methods materials and methods یہ آگیا اور next جو ہے چپٹر 4 کے لیے آپ ایک break اور لگا لیں چپٹر 4 جو ہے وہاں پہ آپ بریک دیں یہاں پہ layout اور break next page اس کو link to previous یہ ختم کریں chapter 4 اس کو میں results discussion results and discussion اور last break references کے لیے references بھی سپریٹ appear ہوں تو یہاں پہ جا کے آپ last break layout break اور next page اور یہاں پہ link to previous یہاں ڈسکیشن جس page سے separate لگانا ہے اس portion پہ جائیں page 1 کو چھوڑ دیں آپ چاہرے ہیں introduction یہاں سے start ہو رہا ہے تو introduction page 2 سے start ہو رہا ہے تو page 2 پہ جا کے click کرتے ہیں یہاں پہ footer ہے تو سیم طریقے سے آپ link to previous یہ break کریں گے then insert کے option میں page number format page number اور یہاں سے once start کرنا چاہرے ہیں تو یہ آپ کے پاس once start ہو جائے گا اس طرح اوپر ابھی تک وہی numbering ہے اس کو insert کا option page number format page number اور اس کو آپ رومن numbering دے رہی ہے تو یہ آپ چوز کریں گے اور کہاں سے start کرنا ہے one سے یہ آپ کے پاس رومن numbering ہے introductory pages کے لئے اور یہاں سے اگر آپ نیچے کی طرف move کریں تو یہ ہمارے پاس page number one تو اس طریقے سے آپ اپنے پورے ڈاکومنٹ کو thesis کے لئے book writing کے لئے design کر سکتے ہیں